جوڑ پیدا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو سنبھالیں سنبھالیں کیا مطلب ہے جو بات دل میں آئی ہے ہر بات ہم اپنی زبان پر نہ لائیں پہلے سوچیں کہ اس کو زبان پر لانے سے جوڑ پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا اگر توڑ پیدا ہوتا ہے تو اس بات کو ہرگز زبان پر نہ لائیں اپنے سینے میں اس کو دبا کر قبر میں اپنے ساتھ لے جائیں کبھی زبان پر ایسی بات نہیں لانی چاہیے جو توڑ کا ذریعہ بنے اور اگر وہ بات جوڑ والی ہے تو اس کو ہم کہیں لیکن اس کو بھی کہنے کی دو طریقے ہیں ایک طریقہ توڑ والا ایک طریقہ جوڑ والا مثلا ایک آدمی کو ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ کے والدیں محترم تشریف لائے ہیں آپ باہر آکے ان کو ملیں تو یہ ٹوٹا ہوا آدمی بھی اس عنوان سے ہمارے ساتھ جوڑ جائے گا اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے خامند آئے ہیں آپ کی امہ جان کے خامند آئے ہیں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ ماں کا خامند ہوتا ہے لیکن اگر اس طرح سے اس کی ہم تعبیر کریں گے تو جوڑا ہوا بھی ہم سے کٹ جائے گا کہ تم نے میری بھری مجلس میں میری ماں کا نام کیوں لیا اور کیوں کہا گیا ان کا خامند حالانکہ یہ حقیقت ہے جھوٹ نہیں ہے صحیح ہے لیکن یہ عنوان ایسا ہے جس سے جوڑا ہوا بھی کٹ جاتا ہے تو آج ہم لوگ یعنی صحیح بات کو کہتے ہیں مگر ایسے انداز سے کہتے ہیں جس سے توڑ پیدا ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ توڑ والی بات کا جواب بھی جوڑ والے عنوان سے دیا کرتے تھے یہ حضرت ابو بکر کے بات بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم توڑتے لوگوں کو زیادہ ہیں یا جوڑتے زیادہ ہیں جہاں ہم ذمہ دار ہیں مختلف مرکزوں میں اور شورہ والے اب ہم نے اس دنیا میں تو کوئی ہم سے حساب کتاب لے نہیں سکتا کہ تم نے توڑا زیادہ کو یا جوڑا زیادہ کو مثلاً اب رائیوئر میں ہم لوگ رہتے ہیں اب ہماری بے حکمتی ہماری بداخلاقی کی وجہ سے ایک آدمی یہ سوچ کے کہ بھئی اب یہ تو احسان نے میرے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا ہے میں تبلیغ بھی چھوڑتا ہوں راوین بھی نہیں آوں گا کبھی اس کام میں نہیں چلوں گا تو اگر احسان کی بداخلاقی کی وجہ سے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بتا کے نہیں جاتا کہ میں تمہاری وجہ سے اس کام کو اور اس کام کے مرکز کو چھوڑ رہا ہوں اور جو ہماری بداخلاقی کے باوجود ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہم کو نظر آ رہے ہیں ما شاء اللہ لاک سوالاک کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور جو ہماری بداخلاقی کی وجہ سے چھوڑ کے چلیں گے وہ ان کا ہمیں پتہ نہیں لیکن کل قیامت کے دن ہر پرانے کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے چوڑا زیادہ کو یا توڑا زیادہ کو لگایا زیادہ کو یا بھگایا زیادہ کو اس دنیا میں تو انسان بولنے کا زور لگا کر اگلے کو مطمئن کر سکتا ہے کہ میرا قصور نہیں جانے والے کا قصور ہے لیکن کھر قیامت کے دن کوئی آدمی کی بات اللہ کے سامنے چل نہیں سکے گی اس لئے اس حساب کے پیش ہونے سے ہم سب کو اپنا دامن بچانا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو لگانے والے ہوں اور ان میں سے نہ بنائے جو بھگانے والے ہوں اب حضرت اب ابو بکر کے پاس دو صحابی آئے کہ رسول پاکہ رہی صلات و السلام نے ہمیں زمین دی تھی آپ حضور کے خلیفہ ہو آپ بھی ہمیں زمین دو تو حضرت ابو بکر نے ساتھی جتنے موجود تھے ان سے مشورہ کیا سب نے کہا کہ دے دو تو چنانچہ پرچہ بنا کے لکھ دیا فلان زمین ہم نے فلان دو مسلمان صحابی کو دے دی اور فرمایا کہ حضرت عمر ہماری اس مجلس میں نہیں ہیں لہذا چلے جاؤ لے کر پرچہ اور ان سے کوئو بھی گواہی اس پہ اپنے ڈال دے اب وہ گئے حضرت عمر نے پڑا پڑھتے ہیں حضرت عمر کو آ گیا غصہ اور فرمایا حضور نے تمہیں دیا تھا کہ انجھو زمانے میں اسلام کمزور تھا آج اسلام تاخدور ہو چکا تمہیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تھوکا اس پرچے پر پھینک دیا زمین پر لے جاؤ اپنا پرچہ اب وہ دونوں حیران کہ امیر وہ ہیں امیر کے پرچے کو معمور ایسے تھوک کے نیچے پھینک رہا ہے وہ دونوں پرچہ اٹھا کے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور ان سے سوال وہ کیا جس سے توڑ پیدا ہو جائے حضرت ابو بکر حضرت عمر میں یہ پوچھا کہ اے ابو بکر آپ بتائیں آپ حضور کے خلیفہ ہیں یا عمر اب اس کا بضائے جواب کیا بنتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں رسول پاک علیہ السلام کا اس میں اپنے مقام کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا اپنی بڑائی کا اظہار حضرت ابو بکر میں اس کے کوئی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں تھی کبھی ایسا لذنی بولتے تھے جس سے ان کی بڑائی ظاہر ہو اس لئے یہ جواب نہیں دیا کیونکہ اگر یہ جواب دیتے تو فورم کہتے ہیں آپ اچھے امیر ہیں آپ کا معمور تو آپ کے پرچے کا احترام نہیں کرتا یوں فرمایا ارے بھائی اگر عمر امیر بننا چاہتے تو وہ بن سکتے تھے کیونکہ پہلے میں نے انسار کو ابو بیدہ کے پاس بھیجا تھا انہوں نے انکار کیا میرے پاس آئے تو میں نے حضرت عمر کے پاس بھیج دیا تھا اگر حضرت عمر اس وقت امیر بننا چاہتے تو میں نے موقع دیا تھا وہ نہیں بنے اس لئے مجبوری میں مجھے بننا پڑا ایسا جواب دیا کہ ان دونوں کا غصہ بھی تھندہ ہو گیا ان کا سوال توڑ والا تھا جواب جھوڑ والا دیا اور پھر حضرت عمر پیچھے سے پہنچ گئے اس میں بھرے ہوئے اور یوں فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر یہ زمین آپ کی ہے یا مسلمانوں کی نہ بھائی میری نہیں یہ مسلمانوں کی ہے تو آپ نے مشورہ کے برائر کیسے دے دی اب اس کا جواب حضرت عمر پیچھے کے پاس ہے کہ سارے مسلمانوں سے ایسے مسئلے میں مشورہ کرنا ممکن نہیں جتنے میرے پاس تھے ان سے میں نے مشورہ کرنیا تھا سب نے کہا تھا تو آپ تھے نہیں آپ کے پاس میں نے پرچہ بھیج دیا تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ایسا جواب دے سکتے تھے جس سے وہ لا جواب ہو جاتے لیکن ان کا غصہ اور بڑھ جاتا تو یہ جواب نہیں دیا کیونکہ اس میں پھر توڑ پیدا ہوتا ہے کیا جواب دیا اے عمر میں نے اسی لئے آپ سے کہا تھا کہ آپ خلیفہ بن جاؤ میں کمزور ہوں لوگوں سے دب جاتا ہوں آپ طاقتور ہو آپ لوگوں سے نہیں دبتے تو ایسا جواب دیا کہ جس سے حضرت عمر کا بھی غصہ تھنڈا ہو گیا سوال توڑ والا اور جواب اس کا جوڑ والا آج امت کے بے شمار ٹکڑے ہو چکے ہیں اور جو امت کو تقسیم کرتا ہے کچھ کو اپنا سمجھتا ہے کچھ کو غیر سمجھتا ہے وہ رسول پاک علیہ السلام صحابہ کی محنت پر پانی پھیرتا ہے اور امت پنے کو وہ زبا کرتا ہے اس لئے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو امت میں توڑ پیدا کرنے والے اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو امت میں جوڑ پیدا کرنے والے ہوں کیوں وہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں گے نا انشاءاللہ پہلے تو لو پھر بولو ہر بول سے پہلے سوچیں کہ یہ بول جوڑ والا ہے توڑ والا ہے اگر جوڑ والا ہے اس کو اس انداز سے بیان کریں جس سے جوڑ پیدا ہوا نہ جوڑ والی بات کو بھی آدمی توڑ والے الفاظ سے کہہ سکتا ہے جوڑ پیدا کریں گے